بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہر ادارے میں میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے لیکن آج کل ہمارے فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن میں جو میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے جس طریقے سے خواتین اساتذہ کو برطرف کیا جا رہا ہے ڈیپورٹیشن پہ آئی ہوئی خواتین اور مرد حضرات کو جس طریقے سے یہاں سے نکالا جا رہا ہے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے ایسٹی ٹو باونٹ ٹیچرز کو کس بے دردی کے ساتھ یہاں سے نکالا گیا اسلامباد سے اور انہیں کہا گیا کہ وہ اپنے متعلقہ جہاں جہاں جس جس صوبے سے آئی ہیں وہاں پہ جا کے جوائن کر لیں حالانکہ وہ صوبے جو ہیں وہ ان کو پرمنٹ این او سی دے کے یہاں پہ بھیج چکے ہیں اور وہاں پہ ان کی اب پوسٹ بھی نہیں ہے اور قانون بھی یہ کہتا ہے کہ ویڈ لگ پالیسی کے تحت ان کو یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا ان خواتین نے جو پریس کانفرنس کی اسلامباد میں پہلے وہ سن لیں یہ وہ ٹیچرز ہیں جو مختلف صوبوں سے ٹین پرسنٹ کوٹا جو مخصوص ہوتا ہے ڈپوٹیشن پر آنے کے لیے اور ابزارب ہونے کے لیے اس پر صوبوں سے آئے ہوئے ہیں اور آج کی نہیں ان کے آئے ہوئے پندرہ سال بارہ سال بائیس سال بیس سال اٹھائیس سال یہ ہو چکے ہیں اپنی سروس کا میکسیمم پیریڈ جو ہے وہ یہاں پر گزار چکی ہیں اب یہ ڈپوٹیشن کا جو ہے تھوڑا سمیں آپ کو اس کی ہسٹری یا اس کا جو ہے بیک گراؤن میں بتاؤں گا ڈپوٹیشن ایکچولی ایک آرزی ارینجمنٹ ہوتا ہے جو صرف پانچ سال کے لیے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جرنل ڈپوٹیشن اس میں پانچ سال کے بعد واپس چلے جاتے ہیں لیکن گورنمنٹ نے ہسپینڈ بائیف کو ان کی مشکلات کو ان کے بچ یعنی اگر بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس ہیں تو باپ کی شفقت سے محروم ہو رہے ہیں اور باپ کے پاس ہیں تو ماں کی ممتہ ان کو نہیں مل رہی اس چیز کو اور ان کے جو ہے ایکنامیکل پرابلمز کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پالیسی مرتب دی جس کا نام تھا ویڈلک پالیسی اس ویڈلک پالیسی کے تحت ان کو ایک جگہ پر نوکری کرنے کا ایک جگہ پر رہنے کا ایک پالیسی بتارف کرائی گئی وہ پالیسی پہلے نائنٹی ایٹ میں آئی جس میں جو ہے انہوں نے انانس کیا تھا کہ جی ایمپلائیز کے جو سپاؤز ہیں جو میل ہیں یا فی میل ہیں دونوں جو ہے گورنمنٹ ایمپلائیز ہونے چاہئے ہیں اور وہ ایک سٹیشن پر رہ سکتے ہیں پھر جو ہے اس میں جو لوگ پرائیویٹ سیکٹرز میں تھے یا کوئی اپنی جو ہے سیلف ایمپلائیمنٹ میں تھے وہ لوگ جو ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہے تھے ان کو مستفید کرنے کے لیے دو آزار چھے میں یہ پالیسی پھر جو ہے وہ ریوائز کی گئی اور اس میں پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کرنے والے لوگ اور یا اپنا جو ہے کام کرنے والے کاروبار کرنے والے لوگ جو جیسے اسلامباد میں رہتے ہیں اور ان کی مثل جو ہے کے پی کے میں ہیں بلوچستان میں ہیں پنجاب میں ہیں سندھ میں ہیں اور ان کے بچے جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے باپ کے جو ہے سائیسے میں روم ہیں ان کو بھی فسیلٹیٹ کیا گیا یہی پالیسی دو آزار گیارہ میں بارہ میں پرائیم منسٹر اس وقت کے جو تھے انہوں نے اس کو مزید ریوائز کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس کا ٹائم پیریڈ چونکہ ویڈ لاک ویڈ لاک جو ہے وہ پانچ سال کے لیے تو نہیں ہوتا وہ تو تاہیات ہوتا ہے انہوں نے یہ ایمنمنٹ کی کہ اس کو پانچ سال سے زیادہ بھی دینا چاہیے اور اس کی انہوں نے اپرول بھی دے دی اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے کانٹینیو کرتے گئے یہ تمام تیچرز جو ماں ہیں بہنیں یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں تمام کے تمام ویڈ لاک پالیسی کے تحت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ویڈ لاک پالیسی کے تحت پرائم منسٹر نے دو آزار بارہ میں ایک سمری اپروو کی جو سمری فیڈل ایجوکیشن منسٹری نے پی ایم کو بھو کی تھی جس میں انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ جی ہم ان کو ابزار کرنا چاہتے ہیں ان کی خدمات کو ہم پرمنٹ طور پر اپنے پاس لینا چاہتے ہیں ٹین پرسنٹ کوٹا جو مختص ہے اس سیٹ کے لیے جو ہوتا ہے اس کوٹے کے پر تحت ہم ان کو لینا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے ٹیسٹ لیے انٹرول لیا ڈاکومنٹس کی سکروٹنی کی ہمارے ریزلٹ دیکھیں ہماری ایسی آرز دیکھیں ہمارا جو ہے وہ کنڈک رپورٹ جو ہے ہمارے پرنسپل سے منگوائی گئیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لے کر کے ان کی کانسنٹ لے جی آئے تاکہ ان کو پرمنٹ کر دیا جائے انہوں نے ریکویسٹ بیجی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو سب صوبوں کو بشمول گلگت بلتستان بشمول آزاد کشمیر وہاں سے انہوں نے سرویسز ان کے حوالے کر دیں اور سرویسز حوالے کرتے ہیں انہیں کہا کہ پرمنٹ طور پر ان کی سرویسز فیڈل گورنمنٹ کے حوالے کی جاتی ہیں اور ان کا رائٹ آف لین جو وہاں پر واپسی کا حق ہے وہ ختم کیا جاتا ہے تاکہ اس پر جو ہے ایک نئے لوگوں کو بھرتی کیا جا سکے اور وہ پوشٹیں فل ہو گئیں انہوں نے مسلسل ہمیں جو ہے وہ ایک سلسل کے ساتھ جو ہے لارے میں رکھتے رہے ہم سے سرویسز لیتے رہے یہ تمام ٹیچرز جتنے بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو بیسٹ ٹیچرز ایوارڈ میڈلز اور سپر قسم کی ان کی ایسی آرز ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے دو ہزار بیس آ گیا دو ہزار بیس میں ہم دو ہزار بیس میں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار بیس تک ہم نے منسٹریوں کے چکر کٹے ہم جو ہے وہ سیاسی جوگوں سے بھی ملے ان سے بھی ریکویسٹ کی ادارے کے پاس گئے اس کے بھی ریکویسٹ کی کہ بھئی ہمارا کوئی فیصلہ کریں اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے میں افسوس کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس دوران میں ہماری پانچ ٹیچرز کی ڈیتھ ہو گئی فیمل ٹیچرز کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک کی ڈیتھ کی وجہ جو ہے وہ صاحب کا جو ہمارے جوائنٹ سیکٹری تھے عمر جاوید صاحب وہ تھے جب ان کے آفس میں ہم کھڑے تھے اور اس نے کہا بی بی آپ لوگوں کا کوئی رائٹ نہیں ہے میں آپ سب کو جو ہے ویدن نو ٹائم یہاں سے فارق کروں گا اور پیرنٹس دیپارٹمنٹ میں بیجوں گا وہ بلڈ پریشر کی پیشنٹ تھیں وہ باہر نکلیں ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ان کو گھر تک لے کر کے گئے اور رات میں جو ہے ان کو برین ہیمری جوا اور اگلے دن وڈ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے علاوہ چار اور کی ڈیتھ ہوئی ان کے بچے آج تک رول رہے ہیں نہ پینشن بینیفیٹس یہاں مل رہے ہیں نہ پیرنٹس دیپارٹمنٹ میں مل رہے ہیں پیرنٹس دیپارٹمنٹ کہتا ہے ہم نے آپ کو جو ہے وہ پرمنٹس سروس آپ کی فیڈل ڈائریکٹریٹ کے حوالے کر دی تھی اور فیڈل ڈائریکٹریٹ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو پرمنٹلی ایبزارب رہی کیا تھا اب اس ٹین پرسنٹ کوٹے کے تحت ابھی جب ہم چلے گئے کوٹ میں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے ہمیں جو ایبزارب کیا جائے اور اس کے لئے ہم نے جتنے ڈاکومنٹس جتنی چیزیں جو تھیں وہ پروائیڈ کی اور اس میں وہ چیزیں بھی شامل تھیں جو انہوں نے اپنے من پسند لوگ من پسند لوگ پیسے لے کر کے سفارش سے تعلقات سے وہ انڈک کر لیے انہوں نے ایبزارب کر لیے اور یہ ایبزاربشن کا سلسلہ دوہزار ایک میں ہوا دوہزار تین میں ہوا دوہزار پانچ میں ہوا دوہزار سات میں ہوا اور پھر دوہزار نو سے لے کر کے 2015 تک ہوا اور اس طرح سے ہوا کہ ایک ٹیچر جو ہے اب اس کے لیے جو ایک کرائٹیریا جب جو ہے جب یہ پرائیم نیسٹر نے سمری اپروو کی تھی تو سیکرٹری نے بھی اپروو دے دی اور پھر جو ہے method of appointment by transfer کے لیے جو ہے establishment کو ایک لیٹر لکھا گیا establishment کے لیٹر میں ان سے پوچھا گیا جی کہ کیا طریقے کار ہو تو انہوں نے کہا جی کہ جتنی بھی سیٹیں ہیں 10% کوٹے کی ریجنل کوٹا جو ہوتا ہے جو صوبوں کا جو ہے appointment کے لیے ہوتا ہے اس کے تحت اس پر divide کریں اور اس کے تحت ان کی appointment کریں پھر انہوں نے ایک شرط رکھیجی کہ minimum service پانچ سال ہونی چاہیے deputation پر اس نے پانچ سال گزارے ہوں اس کا conduct اس کی acr اس کے result یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں ہمیں پتا چلے کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے تو یہ ساری چیزیں process تو یہ کر چکے تھے اب وہ چیزیں جو ہیں وہ ساری پوری ہو گئیں ہم میں سے ایک teacher جو ان کی جو ہے وہ blue eyes میں تھی وہ 2009 میں deputation پہ آئی 2012 میں اس کو permanent observe کر دیا گیا تین سال وہ bps 14 میں جو ہے جس میں تھی 14 15 تک 15 تک وہ رہی 2015 میں اس order کو supersede کر دیا گیا supersede کر کے اس کی absorption کر دی گئی 2009 کی اس date سے جس date کو وہ deputation پہ آئی یعنی اسی date کو وہ deputation پہ آئی اور اسی date کو وہ absorb بھی ہو گئی کیونکہ اس کو جو ہے اور اسی لیٹر کے اندر اس کو آپ bps 14 سے bps 16 بھی award کر دیا گیا تو یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں اور اس طرح کے کئی آرڈر ہیں 16 آرڈر انہوں نے جو ہے 2009 کے بعد کی ہیں اور باقی آرڈر جو ہے یہ روٹین میں پہلے کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے انہوں نے کیونکہ ان کے پاس 14 کی سیجھ رہی تھی تو ان کی game جو ہے نا وہ شاید اسی اسی پورٹ پہ چل رہی ہے اب جب پورٹ میں گئے تو پورٹ میں جو ہے جب کیس ہمارا چلتا رہا وہاں پر جو ہے پوچھا گیا جی کہ ان کے آنے کا جو ہے پریسکرائیب طریقہ کیا ہے دیریکٹر پلاننگ ہے ساکب شہاب نام میں انہوں نے کہا جی کہ یہ مختلف چینل سے آتے ہیں کوئی جو ہے منسٹر کی سفارش کراتا ہے کوئی جو ہے وہ منسٹر کی سفارش پہ آتا ہے کوئی سیکٹری کی آتا ہے کوئی جوائنٹ سیکٹری کی آتا ہے اوپر سے جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں اور ہمیں کرنا پڑتا ہے تو اس پہ ہمارا جو ہے وہ کرائیٹیریا اس نے ہمارے اوپر ایک ایک بدنما داغ لگایا جس کا جو ہے ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے اور یہ داغ نہیں ہمارے اوپر تو لگا ہم تو اس کو پروو کر رہے ہیں ابھی کہ نہیں ایسا نہیں تھا اس نے اپنے ادارے کے اوپر لگایا کیا وہ ادارے میں وہ اس وقت کے جو لوگ تھے جو نائنٹی ٹو سے یہ لوگ ڈپوٹیشن پہ آ رہے ہیں اور دوہزار بیس تک مسلسل آ رہے ہیں کیا وہ لوگ اتنے نائل بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہم جیسے جو ہے اگر ہم نائل ہی تھے تو ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے لیا کیوں اس کا کرائیٹیریا بنا ہوا ہے یہ ہیں وہ لیٹرز یہ سارے جو ہے جو یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے وہ لیٹرز ہیں یہ وہ لیٹرز ہیں جو ڈپوٹیشن پہ آنے سے پہلے جب ہماری اپلیکیشن یہاں پہنچتی ہے تو پھر ہمیں ایک کار لیٹر محصول ہوتا ہے کہ پہلے ویٹنگ نمبر پہ رکھتے ہیں ویٹنگ جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک لیٹر لکھا جاتا ہے کہ جی آپ فلان ڈیٹ کو ٹیسٹ ہوگا آپ کا فلان ڈیٹ کو آپ کا انٹریو ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی سکروٹنی ہوگی اس کے بعد آپ کو ٹرمنٹ کنڈیشن کا لیٹر دیا جائے گا جو آپ کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو قبول ہوگا اور ہماری یہ شرائط یہ کوالیکیشن یہ ساری چیزیں پوری کریں گے تو تب ہم آپ کو ڈیپورٹیشن پہ لیں گے یہ وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے وہ لیٹرز ہیں یہ سارے وہی لیٹرز ہیں جو انہوں نے وہاں سے لکھے چونکہ وہ بندے کی جس نے کوٹ کے اندر بیان دیا کہ ان کو جو ہے یہ مختلف طریقوں سے آتے ہیں اس نے اپنے ادارے کی بھی بدنامی کی اور ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہم نے ٹیسٹ دیا ہم نے انٹرو دیا ہمارے ڈاکومنٹس کی سکروٹنی ہوئی اور اس کے بعد ہم ایک پروسس ہوا اس کے تیہر جو ہے ہمارے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہوا پھر ہمیں ڈپورٹیشن پہ لیا گیا پھر ہم اتنے اگر نائل تھے یا ہمیں ہمیں اتنی کوالٹیز نہیں تھی تو ہمارے بائیس بائیس سال پندرہ سال اٹھارہ سال بیس سال بائیس سال اتنے ہو چکے ہیں تو ہمیں کیوں رکھا تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ جویس سواتی صاحب بتا رہے تھے کہ سولہ ٹیچرز جو ایسی ہیں جن کو بالکل قانون کو پامال کر کے قانون کو نظر انداز کر کے نہ صرف ان کو مستقل کیا گیا بلکہ ان کو اضافی گریڈ بھی دے دئیے گئے اور اس کے علاوہ جو ڈائریکٹر لیگل ہیں ہے تو لیگل لیکن کام ان لیگل کرتے ہیں آزم گکھڑ صاحب انہوں نے اپنی ایک بیوی کو جہاں انتالیس سالہ بیوی کو جو اوور ایج بیوی تھی اس کو مستقل کیا پہلے بھرتی کیا پھر اس کو مستقل کر دیا اور یہ ساکب شعب صاحب کا جو نام لیا جویس سواتی صاحب نے اس کے جو لچھن ہے اس کے جو کرتوت ہیں وہ میں اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ پروگرام تھوڑا لمبا ہو گیا ان کی پریس کامرنس کی وجہ سے آپ نے یہ سنا لیکن اگلے پروگرام میں وہ سولہ خواتین جو انہوں نے جن کو پرمانیٹ کیا ان کی پوری لسٹ بتاؤں گا ان کا پس منظر کیا ہے ان کی کیا ان کو مجبوری تھی اور ان فیفٹی ٹو باون ٹیچرز کو کیوں واپس بھیجا گیا اس کی ایک الگ کہانی ہے وہ آئندہ میں پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے پروگرام کے ساتھ ہی شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ